ناغن سرمستی کے عالم میں جھون رہی تھی شیش ناغ کی آنکھیں شولوں کی مانند دہک رہی تھی اور دو شاخی زبان بجلی کی طرح لپ لپا رہی تھی دونوں ناغ کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے پھر ناغن شیش ناغ سے لپڑ گئی اور وہ دونوں ناشنے لگے شہزادہ فراز اس دوران ایک درخت پر چڑھ چکا تھا وہ انتہائی حیرت ناغ اور خوف ناغ منظر دیکھ رہا تھا تیر کمان اس کے ہاتھ میں موجود تھا اور وہ مناسب موقع کی تلاش میں تھا کچھ دیر تک ناغن اور ناغ ناشتے رہے پھر ایک دوسرے سے علیدہ ہو گئے شیش ناغ اپنے غار میں واپس چلا گیا اور ناغن واپسی کے لیے مڑی یہی وہ لہمہ تھا جس کا شہزادہ فراز کو انتظار تھا ناغن کا پھیلا ہوا غلیز چپتا سر اس کی آنکھوں کے این سامنے تھا شہزادہ نے خدا کا نام دیا اور تیر چھوڑ دیا ہوا کو تیرتا سن سناتا ہوا تیر ناغن کے پھن کے آر پار ہو گیا ناغن کا اٹھا ہوا سر چھٹکے سے پیچھے کی طرف چا گرا وہ بڑے درد بھرے انداز میں پھنکاری اور پل کھانے لگی پل کھاتے ہوئے ناغن نے انسانی روح میں آنے کی کوشش کی لیکن ابھی اس کا اوپر کا آدھا دھڑ ہی انسانی شکل میں آیا تھا کہ اس کی جان نکل گئی ناغن کی پھنکارے سنکر شیشناگ بڑے غضب ناغ انداز میں پھنکار تکار سے نکلا اس کے موہ سے شولے نکل رہے تھے جو آس پاس کی جھاڑیوں کو جلا کر خواک کر دیتے تھے چہزادہ فراز اس دوران کمان میں نیا تیر لگا چکا تھا اس نے شیشناگ کی دائیں آنکھ کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا تیر نشانے پر بیٹھا ناغ بری طرح بلکھا کر تڑپا جنزادہ نے جھڑ دوسرا تیر چھوڑا اور ناغ کی بائیں آنکھ بھی ختم کر دی شیشناگ اندھا ہو چکا تھا اس سے اب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا وہ پھنکارے مارتا اپنا سر بار بار درختوں اور پتھوں پر پڑھک رہا تھا چہزادہ نے بیدر پہ تیر چلا کر ناغ کو ہلاک کر دیا اور درخت سے نیچے اترایا آدھی انسان اور آدھی ناغن ملکہ مری بڑی تھی چہزادہ نے غار میں جا کر دیکھا کہ کہیں اور سام تو نہیں ہے مگر وہاں تو انسانی کھوپڑیوں اور ہڈیوں کا دھیر لگا ہوا تھا یہ ان بدنصیب مسافروں کی ہڈیاں تھیں جو راستہ بھٹک کر شیشناگ کے کار کی طرف آ نکلے تھے اور ناغ نے انہیں ڈس کر ان کا گوشت نوچ نوچ پر کھا لیا تھا باہر آ کر شہزادہ نے مرے ہوئے شیشناگ کا پھن انجر سے چیز کر من باہر نکال لیا سام کا من ایک بڑے ہیرے کی مانن چمک رہا تھا اس میں یہ خیاصیت ہوتی ہے کہ یہ زہر کو چوس لیتا ہے شیشناگ کے من کو جیب میں ڈال کر شہزادہ نے مری ہوئی ناغن ملکہ کو اٹھایا اور محل کی طرف چل دیا جس وقت وہ محل پہنچا رات کی تاری کی چھٹنے لگی تھی محل کے محافظوں نے جب شہزادہ فراز کو ملکہ کی لاش اٹھائے دیکھا تو دنگ رہ گئے جس وقت وہ محل پہنچا رات کی تاری کی چھٹنے لگی تھی محل کے محافظوں نے جب شہزادہ فراز کو ملکہ کی لاش اٹھائے دیکھا تو دنگ رہ گئے شہزادہ فراز باشا کے خواب کا پہنچا باشا بے خبر پڑا سو رہا تھا شہزادہ نے اسے بیدار کیا اور ساری کہانی سنا ڈالی اس خیال نے ہی اس پر کپ کپی تاری کر دی کہ وہ ایک خوفناک ناگین کو اپنی بیوی بنائے ہوئے تھا اس نے ایک ناگین سے شادی کر رکھی تھی اور یہی اس کی بیماری کی وجہ تھی یہ ناگین ملکہ کا زہری تھا جس نے باشا کو بیمار کر رکھا تھا کیونکہ وہ اپنے ناگ بھائی کا باشا سے انتقام لے رہی تھی باشا نے شہزادہ فراز کو گلے سے لگا لیا اور کہا بیٹا تم نے اپنی جان پر کھیل کر اس حبیث ناگل کو ہلاک کر کے مجھے نئی زندگی دی ہے شہزادہ نے سر جھکا کر کہا ابا حضور یہ تو میرا فرض ہے اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی فیڈمت کرتے ہیں اور ان کا ہر حکم مانتے ہیں یہ کہہ کر شہزادہ فراز نے شیشناک کے من کو جیپچ نکالا اور باشا کے موں سے لگایا من نے فورا ناگین کا زہر چوس کیا اور باشا بھلا چنگا ہو گیا اسی وقت ناگین ملکہ کا جسم چڑھ چڑھ کر جلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں راہ کے چھوٹے سے دھیر کے سیزار پھش نہ بچا چاہے فارس نے تخت و تاج اپنے بیٹے فراز کے سپر کر دیا اور خود اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا